تو بیدات میں مبتلا ہونے والا سنت کو چھوڑ دیتا ہے اور شرک میں مبتلا ہونے والا توہید کو چھوڑ دیتا ہے یہی تو مطلب ہوا کتنی بڑی باتیں بڑے لوگ کسی بڑی بات کرتے ہیں من تعبد وقیفة تعبد عبادت کس کی؟ جواب عبادت صرف اللہ کی عبادت کیسی؟ عبادت محمد جیسی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کے طور پر ایک حدیث پاک لے حدیث حدیث اس طرح حدتنا وعن قلابت وعن ابی قلابت حدثنا ابو سلیمان مالک ابن الحویر قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی فیدہ حضرت الصلاة فلیوذل لکم احدکم ولی امکم اکبرکم رباہ البحقیف سنن الكبرہ حضرت امام بحقیف پوری حدیث کو ایسے ہی سنن الكبرہ بحقیق اندر کتاب الصلاة کے اندر لائے راوی نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی جو سن دس کے بعد لیمان لائے مالک ابن حویرس ہیں گوھر سے سنیے حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کے ابو سلیمان مالک ابن حویرس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم سب صحابہ سے قال لنا ہم سب صحابہ سے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لنا لی مانے مجھ سے اور لنا مانے ہم سب سے ہم سب سے نبی نے ایک بات فرمائی تمام صحابہ سے کیا فرمایا صلو کما رائے تمونی اسلی صرف اتا کہہ دیا جاتا ہے صلو نماز پڑھو تو وہ اپنے پیر کے طریقے پر نماز پڑھ لیتا ہے وہ اپنے امام کی طریقے پر نماز پڑھ لیتا ہے صرف صلو کہہ دیا جاتا ہے صلو نماز پڑھو لیکن بتایا گیا نا ہے صرف نماز نہیں پڑھنا ہے کما رائے تمونی اسلی جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو گویا نماز بھی کیسی ہونی چاہیے محمد جیسی ہونی چاہیے ورنہ آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے جیسا کہ اس حدیث پاک سمال ہوا لہذا ہمارا دعویٰ مدلل ہوا کہ صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہے عبادت صرف اللہ کی اتنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ عبادت کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو ہمارے پیاری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ورنہ صرف اتنا کر دیا جاتا ہے صلو تم لوگ نماز پڑھو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کمار آئے تمونی وسلی جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے نماز دیکھتے ہو یہ ہے محمد جیسی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ محمد جیسا ہونا چاہیے کتنی عجیب بات اب اگر کوئی آدمی نماز نبی کے طریقے پر نہیں پڑھتا کسی اور کے طریقے پر پڑھتا ہے تو وہ بیدات کرتا ہے اس لیے کہ سنت کا این اپوزٹ بیدات ہے اگر نبی کے طریقے پر نہیں پڑھ رہا ہے دوسرے کے طریقے پر پڑھا ظاہر ہے کہ وہ بیدات ہے نبی کا طریقہ نہیں ہو دوسرے کے طریقے پڑھا